حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی ایک خاتون کے گود میں سر رکھے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے میرے دل میں ماذا اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے جانے شراب ہے کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کہ کشتی آ رہی تھی دریاں میں وہ ہج کو لے کھائے کشتی میں چار پانچ لوگ تھے وہ دریاں میں ڈوبنے لگے وہ آدمی تیری سے اٹھا دریاں میں چھلانے لگائی پہلے ایک کو نکالا پر دوسرا نکالا پر تیسرا نکالا ایک بندہ رہ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے کرے نہ یہ کام کرے نہ یہ کام بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہمیں جانتے ہیں اتنی جلدی فتوہ حضرت حسن بسری فرماتے ہیں میں پشمان ہوا میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے اس نے چھلانگ لگائی چوتھا بھی نکالا ہے اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے ہم ماں بیٹے کا یہ مشکلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر سو میل ہے کسی کا دو سو میل ہے ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں مسافروں کی نوکری کرتے ہیں کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں حضرت خادر حسن بسری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی انچہ بھی مانگی رابنچہ بھی مانگی موسیقی